عبداللہ بن شداد بن حاد نے کہا کہ ہم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ کے برابر میں سوتی رہتی جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا حالانکہ میں حائزہ ہوتی تھی اور مسدد نے زیادتی کرتے ہوئے خالد سے روایت کیا ہے کہا کہ ہمیں سلمان شیبانی نے بتایا اور میں حائزہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھارہ